بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی کھانے کچن میں خوش حمدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زبردستی رسپ شیئر کرنے جارہی ہوں آج ہم کالی میچ کے ساتھ زبردستا چکن پلاو بنا کے تیار کریں گے جو کہ انٹائی ٹیسٹی بنتا ہے وہ آپ اس کو بنائیں گے تو آپ بار بار بنانا چاہیں گے ٹپس این ٹرک کے ساتھ بتاؤں گی اس میں کتنے مثالیں ایڈ کریں گے کس طرح سے ہم اس کے پیاز کی بنائی کریں گے بہت آسان اور سمپل طریقہ شیئر کروں گے یہ جی فٹا پٹ کے بلیک پیپر چکن پلاو بنا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت مزے کا بنتا ہے تو ایک کھلا برطن لیں گے اس میں ڈالیں گے ایک سپ کوکنگ آئے گرم کریں گے میں ڈالیں گے پیاز تو دو عدد میں نے پیاز دی ہیں ہم پیاز کو فرائی کریں گے پیاز کے ساتھ ڈالیں گے ون ٹی سپون ویرا اچھی کشگو کے لیے کلکسے فرائی ہو چکے ہیں اس طرح سے پنک کرنے ہیں ابھی ہم اس میں ڈالیں گے کچھ کشک مثالیں تو جس میں دو عدد تیز پات موٹی علاچی یہاں پھر میں نے لے لیا چاہ سے پانچ عدد لونگ تین سے چار عدد ہری علاچی مو کھول کے اس سے اتنا زبرداز پلیور آئے گا دو عدد درچینی کٹکڑے چھوٹے ساز میں کٹ کر لیا بادیان کے پھول دو عدد اور اس طرح سے کٹ کر لیا یہ بھی ڈال دیں گے اور ایک منٹ کے لیے مسالوں کو کڑکڑا لیں گے اس سٹیج پہ ہم ڈال دیں گے چکن جہاں پر چکن میں نے لے لیا تین پاؤ اچھے سے دھو لیا چکن کا کلر چینج ہونے تک ہم چکن کو فرائی کر لیں گے کھڑے مسالوں کے ساتھ اتنا زبرداز ٹیسٹ اور فلیور آئے گا آپ اس طرح سے یہ بلیک پیپر چکن پلاو بنائیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے وہ در ٹوماٹر پانچ سے چھے عدد ہری میٹ ٹکھے والی ہری میٹ سے یہ بہت کڑوی ہوتی ہے کیونکہ ہم سرک میٹ کا استعمال نہیں کریں گے میں نے اس میں تھوڑا سی ہری میٹ زیادہ ڈالی ہے آپ ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے ایک میٹ کا پکا لیں گے کچھ مچ ہم اس میں شامل کریں گے نمک اس سے کبر کریں گے ہائی فلیم پہ پانی شامل کرنے کے بعد میں نے پانی میں بھائی لانے تک ہائی فلیم رکھی ہے اس کے بعد میں نے قریباً پندرہ منٹ کے لیے ہائی ٹو لو فلیم پہ رکھا ہے تاکہ چکن گال جائے کیونکہ آزان اسٹارٹ چکی تھی آپ لوگوں کو بتا نہیں سکی تو بھی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں میں ڈال دیں گے چاول چاولوں کو ڈیٹ گلاس لیا ہے اچھے سے دو لیا ہے دونے کے بعد میں نے پندرہ منٹ کے لیے چاولوں کو بھگو کے رکھا ہے پانی کے بعد تو یہاں پہ بھی سارا پانی سٹین کر لی ہے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے اوپر سے کبر کریں گے جب اس میں بھائی لانا جائے تو آپ نمک چیک کر سکتے ہیں کم لگے تو ایڈ کر سکتے ہیں ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ زبردست سا اس طرح سے چمچ چلانا شروع کر دیتے ہیں اس طرح سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں چاول اچھے سے بن کے تیار نہیں ہوتے ہلکے ہاتھ سے مکس کیا کریں بہت زور زور سے آپ اس طرح سے کڑچ نہ ہلایا کریں تو یہ چھوٹی سی ٹپ سابلوں کے ساتھ شیئر کر دوں اوپر سے کبر کریں گے ہائی فلیم پہ چاولوں کو ہمیشہ ہائی فلیم پہ پکاتے ہیں چاولوں نے پانی کو اچھے سے جذب کر لیا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کشبودار پسا ہوا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کے قریب تو ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا آخرہ دنیا ہرے دنیا کی بڑی زبردست کشبو آئے گی چاہے تو ڈال سکتے ہیں اچھا نہیں لگتا تو اس کپ کر سکتے ہیں زبردست سے ہمارے بلیک پیپر چکن تیار ہو چکے اوپر سے کور کریں گے اور دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ دم پہ رکھیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں ابھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ماشاءاللہ آپ اس کی لکڑ کریں ایک ایک دانہ کھلا کھلا سے بن کے تیار ہوئے ہے تو ماشاءاللہ آپ اس کی لکڑ چک کریں کتنے زبردست کھلے کھلے ہمارے یہ بلیک پیپر چکن پلاؤ ٹیار ہو چکے ہیں اگر میری یہ بلیک پیپر چکن پلاؤو کی ریسپی اچھی لگ trash تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا 当花 لیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن لازمی پرس کریں اس سے میری ہر نیا آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیرہ سپکسہ تاظر ہوں گے تب تب کے لیے اللہ